اسلام علیکم دوستو میں خورشیدہ آپ سبی کا سواگت کرتی ہوں اپنے چینل کیچن کین خورشیدہ میں آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بیہار کی فیمز ڈیش لٹی کی ریسپی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں چلیے آج کی مزدہ ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لٹی کی فیلنگ تیار کر لیں گے تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ 200 گرام ستھو لیا ہے دو میڈیم سائز کے باری کٹے وے پیاس چار پانچ لیسپی کنیا جنہیں میں نے باری کٹ لیا ہے دو تین ہری میرچ یہاں پہ ہم کچھ مسالے ڈالیں گے یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک چمچ اجوائن ایک چمچ زیرہ ایک چمچ زیرہ پاورڈر ایک چمچ کالی میس پاورڈر ایک چمچ کلانجی ایک چٹکی ہین اور آدھا نیمو اب ہم ستھو میں ایڈ کر دیں گے پیاس لیسن اور ہری میرچ اور اسے اچھے سے ایک بار میکس کر لیں گے مسال مسال کے اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے دوستو آپ میرچ سے لٹی کس کس کو پسند دیں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مسالے یہاں پہ میں آدھی کلانجی اور آدھی اجوائن ڈالوں گی اگر مجھے کم لگے گا تو میں آر اس میں ایڈ کر دوں گی سب ہی کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نے جو بچیوی کلانجی اور اجوائن تھی اسے ایڈ کر دیا ہے میں نے ٹیسٹ کر کے دیکھا تھا مجھے کم لگ رہا تھا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو سے تین بڑے چمچ سرسو کا تیل سرسو کا تیل آپ ضرور ڈالیں اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آدھا نیمو اس سے کھٹا پان آتا ہے اور سواد انسار نمک اب ہم اس میں تھوڑا سا سواد بڑھانے کے لیے اچار کا مسالہ اٹ کر دیں گے یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیں ورنہ آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ تھوڑا اچھا ہوتا ہے اب ہماری فیلنگ تیار ہے اب ہم لٹی کے لیے آٹا تیار کر لیں گے تو آٹے میں ہم ڈالیں گے آدھی چمچ اجوائن اور آدھی چمچ کلانجی سواد کے انسار نمک اور گھی گھی کی جگہ آپ ریفائن وائل کا بھی یوز کر سکتے ہیں گھی ڈالنے سے لٹی تھوڑا خستہ ہو جاتی ہے جس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے یہاں پہ گھی کا یوز کیا ہے آپ ریفائن تیل بھی ڈال سکتے ہیں اور گھی ڈالیں گے تو آپ کی لٹی کا سواد کچھ اور ہی ہوگا اس لئے آپ گھی ہی ضرور ڈالیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ایک بار اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ایک ٹائٹ ڈو تیار کریں گے اگر آپ ٹائٹ ڈال تیار کریں گے تو آپ کی لٹی بہت ہی اچھی بنے گی اگر ڈال نرم ہو جائے گا تو لٹی تھوڑی مولائم ہو جاتی ہے اس سے ٹیسٹ تھوڑا اچھا نہیں لگتا تو یہاں پہ میں نے دو تیار کر لیا ہے چلیے لٹی بنانا شروع کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا ڈولیں گے اسے مسل مسل کر چکنا کر لیں گے اس کی پھر ایک لوئی تیار کر لیں گے اس طریقے سے اب ہم اس انگوٹھے کی مدد سے اسے کٹوری کا آکار دے دیں گے اب ہم اس میں ستتو کی تیار کی ہوئی فیلنگ ڈال دیں گے اور اسے دبا دبا کر اس طریقے سے اس کا مو بند کر دیں گے پھر ہم اسے رول کر لیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے اسی طریقے سے میں نے ساتھ تیار کر لیا ہے تو لٹی کو سیکھنے کے لیے میں نے یہاں پہ تندور کا یوز کیا ہے میرے پاس تندور ہے میں اسی میں اسے سیکھ رہی ہوں اگر آپ پر پاس گویٹھا یا چار پول ہے تو آپ اس پہ بھی اسے سیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنا اچھا کلر آیا ہے تو آپ بھی میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کسی لگی اگر میری ویڈیو آپ کے لیے ہلپول رہی ہو تو میرے چانل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے دعا ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ ملتے ہیں